امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے کتاب ہے احیاء علوم الدین دینی علوم کا احیاء اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے فرمان ملتا ہے کہ بعض وہ چیزیں جو مرد کے اندر بری ہیں یعنی جن باتوں کا مرد کے اندر پایا جانا برا سمجھا جاتا ہے وہی چیزیں اگر عورت کے اندر موجود ہوں تو بہت اچھی بات ہے وہ چیزیں جو مرد کے اندر بری سمجھ جاتی ہیں وہی چیزیں عورت کے اندر اچھی سمجھ جاتی ہیں فرمایا تین چیزیں ہیں وہ تین چیزیں ہیں نمبر ایک کنجوسی مرد کے اندر بری ہے عورت کے اندر اچھی صفت ہے فرمایا دوسرے شرمی لابن اور فرمایا کہ تیسرے بزدلائی پن تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرد کے اندر بری ہیں کنجوسی شرمیلہ پن اور بزدلی اور یہی تینوں چیزیں اگر عورت کے اندر ہوں تو بہت اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے وجہ کیوں ایسا ہے وجہ یہ ہے کہ اگر عورت کے اندر کنجوسی پن ہوگا عورت اگر کنجوس ہوگی تو وہ اپنے مال کے بھی حفاظت کرے گی اور شوہر کے مال کے بھی حفاظت کرے گی کہ اس کو آل تو پھال تو چیزوں میں اور اپنے علیلے تلیلوں میں یا فضول اسراف کے اندر اس کو خرچہ نہیں کرے گی تو عورت کے اندر اگر کنجوسی پن والی عادت ہوگی تو وہ اپنے بھی مال کے حفاظت کرے گی اور شوہر کے مال کے بھی حفاظت کرے گی فرمایا دوسری صفت ہے شرمیلہ پن تو اگر عورت کے اندر شرمیلہ پن ہوگا تو وہ ہر ایک سے بات نہیں کرے گی ہر ایک سے بات نہیں کرے گی نتیجہ یہ ہوگا کہ غیر محرموں سے یا دوسرے لوگوں سے میل جل کم ہوگا اور جتنا میل جل کم ہوگا اتنا ہی گناہوں سے دور رہنے کے اندر معاون مفید اور مددگار ہوگا تو عورت جتنی شرمیلی ہوگی اس کے حق میں اتنا ہی اچھا ہوگا فرمایا تیسری چیز ہے بزدلی پن تو اگر عورت بزدل ہوگی تو یہ بھی عورت کے لیے اچھا ہے کیوں اس وجہ سے کہ وہ نہ تو گھر سے باہر نکلے گی جب بزدل ہوگی اور نہ ہی وہ کسی ایسی جگہ جائے گی کہ جہاں جانے سے عورت کے اوپر تحمت لگتی ہو کیونکہ اس کو ڈر یہ رہے گا کہ اگر میرے شوہر نے مجھے دیکھ لیا میں تحمت کی جگہ پر موجود ہوں جہاں سے عورت کو تحمت لگ سکتی ہے تو اگر شوہر نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے ڈانٹے گا یا مجھے تنبی کرے گا تو اس بزدلی پن کی وجہ سے نہ وہ گھر سے باہر نکلے گی اور نہ وہ تحمت کی جگہ پر جائے گی تو کہتے ہیں کہ یہ تین عادتیں مرد کے اندر اگر ہوں مرد بزدل ہو تو بھی غلط ہے مرد شرمی لا ہو تو بھی غلط ہے مرد کنجوس ہو تو بھی غلط ہے لیکن اگر یہی تین عادتیں عورت کے اندر پیدا ہو جائیں تو ان کا بہت بڑا فائدہ ہے عورت کے اندر ہوں تو اچھائی ہے مرد کے اندر ہو تو برائی ہے امید ہے کہ آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور دوسرے دوستوں کو شیئر کیجئے اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین سمم آمین